انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوں گے آپ نے لکڑی کا ممبر دیکھا ہوگا آپ نے پتھر کا ممبر دیکھا ہوگا لیکن انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر جگہ دے گا اور جب بات انصاف کیا یہ تو سلو کان کھول کر کے انصاف زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوگا آپ باپ ہیں پانچ بیٹے آپ کے ہیں ایک بیٹا آپ کو زیادہ مہبوب ہے اور وہ اچھا بھی ہے نیک بھی ہے دیندار بھی آپ کی باتیں بھی مانتا ہے ایک بیٹا تھوڑا نافرمان ہے آپ کی باتیں کم سنتا ہے دینداری اس کے اندر تھوڑی کم ہے لیکن اگر آپ نے جائداد کا بٹوارہ کیا آپ نے جائداد کو تقسیم کیا اور ایک لڑکے کو آپ نے زیادہ دے دیا ایک لڑکے کو کم دے دیا تو یہ بھی بہت بڑی نائنصافی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ مَنْ تُعَدُّ الْمَانَاتِي لَا أَحْلِهَا او لوگو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو امانت والوں کو لوٹا دو وَإِزَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِي اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یہ نہیں کہ کسی نے چائے پلا دی تو اس کے حق میں بول دیا کسی نے ٹیبل کے نیچے پیسہ دے دیا تو اس کا پچھلے لیا نہیں انصاف کی بات اسلام کی نظر میں انصاف کی ویلو اتنی زیادہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا سورج ایک میل کی دوری پر ہوگا لوگ گرمی سے اور دھوپ سے بے حال ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ سپیشل بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا انہیں سپیشل بندوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا انسان کون ہوگا امام ان آدل ان جو انصاف کرنے والا امام ہوگا امام کا مطلب یہاں مسجد کا امام نہیں ہے مسئلہ نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے امام کا مطلب جو لوگوں کا حاکم ہو جو لوگوں کا ذمہ دار ہو وہ انصاف کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا اللہ کے نبی فرماتے اِنَّ الْمُقْسِطِينَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِنًا يَمِينِ اللَّهِ آپ نے صرف بیٹوں کو جائدہ دے دی بیٹیوں کو محروم کر دیا یہ بھی نائنصافی ہے نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں صحابی کا نام حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نومان کو ایک زمین دینا چاہتا ہوں اور میں اس زمین کے ہبا کے اوپر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا اے بشیر کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں ہاں اے اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں اے بشیر کیا تم نے ساری اولادوں کو یہ زمین دی ہے نہیں نہیں ہے اللہ کے نبی میں نے سب کو نہیں دیئے آپ نے فرمایا فَلَا أَشْحَدُ عَلَى جَوْرِمْ یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا اِتَّقُ اللَّهَ وَعْدِلُو بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ اَوْ لُوْقُ اللَّهُ سِدْ دَرُوْرَ اپنی اولاد کے دھرمیان انصاف کرو انصاف کتنی اہمیت ہے نبی اکرم کے دور میں ایک عورت چوری کرتی ہے عورت کا تعلق بہت بڑے خاندان سے بنو مخزوم سے ہے یہ بنو مخزوم کون سا خاندان ہے یہ ابو جہل کا خاندان ہے یہ خالد بن ولید کا خاندان ہے یہ بہت بڑا خاندان ہے مکہ کا عورت نے چوری کر لی پکڑی گئی اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹ دینا ہے نبی اکرم کی عدالت میں کیس آیا آپ نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا اللہ کا قانون ہے اللہ کا حکوم ہے خاندان والے پریشان ہمارے خاندان کی تو ناک کر جائے گی لیکن ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کہ ہم کیسے اپنی بات کو رکھیں لوگوں نے حضرت عسامہ بن سید کو پکڑا جو اللہ کے نبی کے بڑے چہتے تھے آئے عسامہ آپ سے تو اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں آپ ہمارا چھوٹا سا کام کر دیں اس عورت کا ہاتھ نہ کٹا جائے کچھ لے دے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے اے عسامہ آپ اللہ کے نبی سے سفارش کر دیجئے بخاری کے الفاظ ہیں عسامہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اس عورت کے بارے میں سفارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے کوئی اور سزا دی دی جائے اللہ کے پیارے نبی کا چیرہ غصے سے لال ہو گیا آپ نے فرمایا اتشفہ فی حد من حدود اللہ اے عسامہ تمہاری حمد کیسے پڑی تم اللہ کے قانون کو توڑنے کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر آئے ہو اے عسامہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لئے برباد ہو گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو سزا نہیں دیتے تھے اور غریب آدمی چھوٹا آدمی مزدور آدمی وہی گناہ کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے اے عسامہ کان کھول کر کے سن لو یہ عورت تو قبیلہ بنو مقزوم کی عورت ہے اس عورت کا نام بھی فاطمہ ہے اللہ کی قسم یہ تو فاطمہ مقزومی آئے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور میری عدالت وہ اس کا کیس آیا ہوتا تم اس کے بھی ہاتھ کٹنٹ آرڈر دے دیتا یہ ہے اسلام کا قانون گورنر کا بیٹا بھی اگر کسی غریب آدمی پر ظلم کرے تو اسلامی عدالتوں میں فیصلہ کیا گیا اور گورنر کے بیٹے کو سزا دی گئی ہے واقعات موجود ہیں میرے پیارے ساتھ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ اللہ تعالیٰ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اچھا عدل کا الٹا ہے ظلم عدل کرنا جتنا ضروری ہے ظلم کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا آپ ظالم ہو گئے وہ مظلوم ہو گیا اور اس کے موہ سے اگر آہ نکل گئی اس کے موہ سے بدعا نکل گئی تو اللہ نے مظلوم کی بدعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُوم مظلوم کی بدعا سے بچوں فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب اس لیے کہ مظلوم کی بدعا کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اسے اگر بدعا نکل گئی تو وہ بدعا ضرور قبول ہوتی ہے کبھی کسی پر ظلم مت کرو میرے بھائیں ہو سکتا ہے آپ ظلم کر کے دنیا میں پھل جاؤ پھول جاؤ مگر اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گی ارے ہم تو انسان ہیں جانوروں نے بھی اگر جانوروں کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی قصاص لے گا اللہ کے نبی فرماتے صحیح مسلم کی روایت ہے لَتُعَدُنَّ الْحُقُقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اوہ لوگو تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا حق ضرور دوگے تمہیں دینا پڑے گا حَتَّىٰ يُقَادَ لِشَاطِلْ جَلْحَائِ مِنَ الشَاطِلْ قَرْنَا اگر سینگھ والی بکری نے بغیر سینگھ والی پرتیہ چار کیا ہے ظلم کیا ہے تو اس سے بھی قصاص لیا جائیں گا دنیا میں ہم نے کسی کا پیسہ مار لیا تو دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ چلے گا کسی کی زمین ہدھیا لی زمین کے بدلے زمین چلے گی دنیا میں کسی کو گالی دے دی مافی مانگ لیں آخرت میں تو کرنسی نیکی اور گناہ ہوں گے میرے بھائی وہاں کرنسی کا ایکسچینج نیکی اور گناہ سے ہوگا ہم نے اگر کسی پر اتیہ چار کیا اور ظلم کیا ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ ہمارے اوپر لا دیے جائیں گے تو ظلم سے بچھو اتیہ چار سے بچھو انصاف کرو اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں یہ الگ بات ہے ہندوستان کے ماحول میں دو بیویوں کا نام لینا بھی آج جرمیں عورتیں تو کہتی ہیں صاحب میرا شوہر غلط کام کرنے چلے گا لیکن میری سوطن نہ لائے یہ نہیں چلے گا شوہر مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہے دو شادیاں کر سکتا ہے مگر لوگ کرنے نہیں دیتے کتنی بیوہ عورتیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں راشن پہنچا دیا تو اس بیوہ کی آنسو پوجھ دیا گیا لوگ کہتے ہیں عورتیں تو اپنے بچوں کے سہارے زندگی گزار لیتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ دکوصلہ ہے یہ جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے عورت کو مرد کی ضرورت ہے تیس سال کی پیتیس سال کی چالیس سال کی عورت بیوہ ہوئی سماج میں کوئی نکاح کرنے مالا نہیں آپ نے دوسرے نکاح کو حرام کر کے کر دیا ہے اس کو ناجائز کر دیا ہے اور اس بیوہ عورت کے گھر میں آپ نے راشن پہنچا دیا اس کو چند پیسے دے دیئے اور آپ کہتے ہیں صاحب ہم نے بیوہ کی مدد کر دی نبی اکرم نے گیارہ شادیاں کی تھی کی بھی آپ نے غور کیا گیارہ شادیوں میں صرف ایک بیوی آپ کی کماری تھی باقی دس بیویاں آپ کی یا تو متلقہ تھی یا بیوہ تھی اللہ کے نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے ان کو پیسہ دے دیتے ان کو راشن پانی دے دیتے نکاح کرنے کی کیا زمانتی بھائی نبی نے امت کو تعلیم دی سماج کی یہ بیوہ عورتیں تمہارے راشن کے اور تمہارے روٹی کے ٹکڑوں کی مہتاج نہیں ہیں ان کو بھی عزت کے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی گزارنے کا حق ہے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے من کان لہو امراتان جس کی دو بیویاں ہوں فَمَا لَيْلَىٰ أَحَدِهِمَا اگر دو بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے مگر اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آپ کو انصاف کرنا ہے اگر ایک بیوی کے ساتھ میں نے حیدر آباد میں دیکھا بہت سارے کیس آئے میرے سامنے شوہر سعودی عرب میں رہتا ہے ایک بیوی کو وہاں لے کے رہتا ہے ایک بیوی یہاں رہتی ہے پہلی بیوی یہاں ہے جس کے چار چار بچے ہیں اور دوسری بیوی کم سن کم عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اس کو سعودی لے کے چلا گیا یہ ظلم نہیں ہے یہ ظلم ہے دوسری شادی کریں آپ تو دونوں کا برابر اللہ کے پیارے نبی کو دیکھیں اللہ کے نبی اپنی بیماری کی ایام میں اپنے آخری دنوں میں آپ اس وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے دن گزارے مگر بیویوں کی آپ نے باری مقرر کر کے رکھی تھی تو جب تک آپ نے بیویوں سے اجازت نہیں لے لی تب تک آپ نے امہ عائشہ کے گھر میں اپنے دن نہیں گزارے آپ نے باقاعدہ اجازت مانگی آپ نے خواہش کا اظہار کیا اور بیویوں نے اجازت دی تب اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیماری کے آخری ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے اس لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی دو بھی نہیں آئے اور اس نے ایک کے ساتھ اگر نائنصافی کر دی تو جاہا یوم القیامت وشکوہو ماہیلن قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف کا جو بدن ہوگا وہ جھکا ہوا ہوگا ایک طرف کا اس کا بدن جھکا ہوا ہوگا دور سے پہشان میں آ جائے گا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ نائنصافی کرنے والا ہے حکم دیتا ہے میرے پانے اور آگے بڑھئیے وال احسان اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتا ہے احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے احسان کا چار مطلب ہوتا ہے احسان کا پہلا مطلب آپ جب بھی کوئی نیکی کریں کوئی بھی عمل کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں تلاوت کریں صدقہ خیرات کریں آپ کی نیکی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو رازی کرنا ہو آپ نے برہیٹ کے مدرسے میں ایک لاکھ روپیہ چندہ دیا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کے دین کے لیے اور علم دین کی راہ میں میں یہ پیسہ دے رہا ہوں اللہ کو رازی کرنا ہے تب تو آپ کی نیکی اللہ کیا قبول ہوگی اور اگر مقصد یہ ہے کہ سماج اور گاؤں میں میری تعریف اور میرے چندے کا نام لیا جائے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے احسان کا یہ پہلا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو اسی لئے اللہ کے نبی نے احسان کا مطلب بیان کرتی وہ فرمایا جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو یہ سمجھو وہ تم کو دیکھ رہا ہے آج کل تو نیکی کر کے فیس بک پر ڈالا جاتا ہے کتنی گریب عورتیں ہیں ان کے گھر میں راشن دیا جا رہا ہے دو چار پانچ سو روپے کا راشن دے کر کے اس گریب کی عزت کو تم نیلام کر رہے ہو بھئی ایک ضرورت ہوتی ہے چلو بھی باہر سے کوئی فنڈ آیا تو اس کو فوٹو کھیج کر کے جس نے ڈونیٹ کیا ہے ڈونر کو فوٹو دے لیا گیا تو وہ تو ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ چاپا کر لگایا گیا ہینڈ پمپ لگایا گیا مسجد بنوائی گئی مدرسہ بنوائی گیا اس کا فوٹو لیا گیا حالانکہ اس میں بھی بڑا گھپلا ہو رہا ہے سنا کیے کہ ہینڈ پمپ پر دس بار پرنٹ ہو رہا ہے ایک بار گرین ایک بار ریڈ ایک بار گلو ایک ہینڈ پمپ کا دس بار پیسہ مانگایا جا رہا ہے اللہ رہا ہینڈ پمپ لیکن آپ کسی غریب کی مدد کر کے اس کا فوٹو لے کر کے فیس بک پر ڈال رہے ہیں یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں اس غریب کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور احسان کا دوسرا مطلب احسان کا دوسرا مطلب یہ کہ آپ سب کے ساتھ بھلائی کریں سب سے پہلے تو آپ اپنے نفس کے اوپر بھلائی کریں اپنی ساتھ کے اوپر بھلائی کریں آپ گناہوں سے بچیں جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے اتیع اچار کرتا ہے اسی لئے ہمارے باپ آدم نے ہماری ماہ ہوا نے جب ان سے غلطی ہوئی تھی انہوں نے جو دعا کی تھی کیا دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے اور اگر تُو نے نہیں بخشا تُو نے رحم نہیں کیا تو ہم خزارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے اپنی جان پر آپ احسان کیجئے اوہ گھٹکا کھانے والے میرے نوجوان ساتھیوں اوہ شراب پینے والے میرے بھائیو اوہ تمباکو کا استعمال کرنے والے میرے بھائیو اپنی جان پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِكُمِ لَتْ تَحْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو خود کشی نہ کرو سوسائیڈ نہ کرو اسلام میں سوسائیڈ کیوں حرام ہے یہ زندگی ہماری اپنی نہیں یہ اللہ کی امانت ہے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم سوسائیڈ کریں جب ہماری موت لکھی ہوگی اللہ موت دے گا ہم سوسائیڈ کر کے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو ختم کریں یہ رائٹ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے سب سے پہلے اپنے اپنے ساتھ آپ احسان کیجئے اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سورہ نیسا کی آیت نمبر 36 کو پڑھئیے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوْ بِهِ شَيْعَا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِ الْوَالِدَيْنِ سَانَا اور اپنے والدین کے ساتھ سان کرو وَبِ زِلْقُرْبَا رشتہ داروں کے ساتھ سان کرو وَالْيَتَامَا يَتِيمُونَ کے ساتھ سان کرو وَالْجَارِزِ الْقُرْبَا اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو والجار الجنوبی اور پڑوسی اگر اپنا رشتدار ہے تب بھی احسان کرو اور پڑوسی اگر غیر ہے تب بھی اس کے ساتھ احسان کرو والساہی بھی بلجم بھی اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی بھلائی کرو ٹرین میں سفر کر رہے ہیں ابھی آج میں بنارہ سے پٹنا تک کھڑا ہو کر کے آیا ہولی کا موقع تھا ٹرین میں رشت تھا اور ٹوپی لگائے ہوں کرتا پہنے ہوں ایسے ہی آج کر ٹوپی والوں کرتا والوں کو تو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے